دبائی ایک بکت تھا جب دبائی میں دور درے تک بس ریت کے میدان ہوا کرتے تھے ایسے میں سوال یہ ہے کہ دبائی کی وہ کونسی کہانی ہے جسے بہت سی لوگ کم جانتے ہیں آخر دبائی نے ایسا کیا کیا کہ آج دنیا بر میں فیمز ہو گیا ہے ویسے تو بہت ساری لوگوں کو لگتا ہے کہ دبائی آج جو کچھ بھی ہے اس کی بجائے کچھا تیل جس کی دم پر دبائی اتنا ڈیولپ ہو گیا ہے خیر آپ کو بتاتے ہیں ایسا بلکل نہیں ہے اب سوال یہ ہے کہ اگر تیل سے دبائی امیر نہیں بنا تو پھر کیا ہے جس کی مدد سے آدھ دنیا بھر میں دبائی پرشید ہے اتنا لگزیر ڈیشٹی نیشن بن گیا ہے آئیے جانتے ہیں ایک ریگستان کے دبائی بننے کی کہانی یہ سب ممکن ہوا دبائی کے سیخ راسد بن سعید المکتوم اور ان کے ویٹے سیخ محمد بن راسد المکتوم کی وجہ سے دبائی کی بیکاس کی داستان تب شروعی جب اومان اور عراق جیسے دبائی کے آس پاس کے عراقوں کیلئے دبائی ایک کنیکٹیوٹی روٹ کی طرح سامنے آیا ایک ٹرینڈنگ پوائنٹ بننے سے پہلے تک دبائی صرف موطی پیدا کرنے اور مشلی کی بزنس کیلئے جانا جاتا تھا اس کے بعد دبائی دنیا کی نظر میں آنے لگا انیس سو پچاس کے دسک میں دبائی میں تیل کی کھوج ہوئی جس کے بعد دبائی سمیت پورے یوہیے کی ایکانومی تیزی سے بڑھنے لگی حالانکہ کچھ ہی وقت میں دبائی کو یہ سمجھ آ گیا تھا کہ صرف تیل کے سارے لمبے وقت تک دیس کو چلا پانا ممکن نہیں ہے اس کے بعد تیل سے نرورتہ کو ہٹاتے ہوئے مارڈن دبائی بنانے کے لیے سیکھ راسد بن سہید علمکتون نے اہم قدم اٹھائے انہوں نے انیس سو اٹھاون میں دبائی کی ستہ سمالے اور قریب بتیس ساروں تک راجہ بنے رہے جب راسد بن سہید کے ہاتھ میں دبائی کی باگڈور گئی اس وقت مچھلی اور موٹی کا بزنس لگوک برباد ہو چکا تھا اور پوری ایکانومی تیل کے نریات پر نرورتی راسد بن سہید کی ایک بات کو اکثر پورٹ کیا جاتا ہے انہوں نے کہا تھا میرے پتا اونٹ کی سواری کرتے تھے میں مرسیڈیز چلاتا ہوں میرا بیٹا لینڈ روبر چلاتا ہے اس کا بیٹا لینڈ روبر چلائے گا لیکن اس کا بیٹا اونٹ کی سواری کرے گا یعنی اس کا کہنے کا یہ مطلب تھا کہ تیل کا کھجانا لمبے بقت دیس کو آگے نہیں لے جائے سکتا اس کے بعد راسد بن سہید نے کمائی کے دوسری طریقوں پر فوکس کرنا شروع کیا وہ سیدھے پہنچے ٹرینڈنگ پورٹ اور اس کے ڈیبلک کیا وہاں پر ایک ڈرائی ٹاوک بھی بنایا چاند تمام سے پریپیر کیے جاتے تھے اس وقت تک آس پاس کے دیسوں میں پہلا ایسا ٹاوک تھا اس کے بعد پورٹ کے آس پاس کے علاقوں کو بکست کیا اور اس کی پوری دوائی سے کنیکٹیوٹی کو جوڑ دیا انہوں نے انہیں سو پشتر کنیکٹیوٹی کے مقصد سے ال سنگھ دگمہ ٹرنل بنانے شروع گئی جس سے انٹرنال کنیکٹیوٹی آسان ہو گئی دوبائی میں ہی پام جمیرہ بھی ہے جو ایک مین آئیلینڈ ہے یعنی اس آئیلینڈ کو دوبائی نے آرٹی فیسیل طریقے سے بنایا اسے بنانے کے لیے سمدر میں مٹی ڈال کر آئیلینڈ بنایا گیا اسے بھی اتنے کریٹیو طریقے سے بنایا گیا یاکی یہ سیٹیلائٹ سے دیکھنے پر یا آسمان سے دیکھنے پر ایک مینڈ جیسا لگتا ہے امید ہے آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے ہوگی آپ ویڈیو پسند آئے ہوگی یاکی ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمینٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب جنو گھر لیں